ہیلو دوستو کیا حال ہیں آپ کے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یونانی ڈاکٹر کے اندر آپ کا ویلکم کہتا ہوں میں ڈاکٹر فہیم ندوی دوستو عام طور پر سردی کے اس موسم میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ان کو سردی بہت ستاتی ہے جن کے جوڑوں میں درد ہے وہ بے پناہ تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں جن کی ہڈیوں میں اور گھٹنوں میں درد ہیں ہمارے بوڑے بڑے بزرگ اور گھروں میں بہت پریشان رہتے ہیں عام طور پر ان کو نین نہیں آتی بار بار پیشاب کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کسی کو گھٹے کی پریشانی ہوتی ہے وہ بار بار سردی میں اٹھ کر پیشاب کرنے جاتا ہے ادھر ہڈیوں میں درد ہے ادھر جوڑوں میں درد ہے ادھر گٹھیا ہے ادھر بار بار پیشاب کا آ رہا ہے دوستو آج ان سب مسائل کا ایک حل لے کر آیا ہوں میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کے لیے بھی لے کر آیا ہوں جو اپنے اندر بڑھاپا محسوس کرتے ہیں ان کو نئی جوش اور نئی امنگ کی ضرورت ہے اور ان کو طاقت کا خزانہ چاہیے یقین جانئے کہ عصائے پیری کے نام سے یونانی میڈیسن میں کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو جس طرح سے لاتھی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے اس دوا کی ضرورت ہوتی ہے دوستو اس دوا کو کیا فائدے ہیں کیسے کھانا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے اور یہ دوا کہاں سے آپ کو عام طور پر آسانی سے افیلیبل ہو جائے گی یہ میں آخر میں اب چل کر ویڈیو میں کہ میں بتاؤں گا بس درخواست اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چلیے دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف میرے بھائی میرے بڑے میرے بزرگ جو گھروں میں اپنے قید ہیں اپنے گھروں میں باہر نکلنا نہیں چاہتے ہیں سردی ان کو بہت ست آتی ہے اور بہت تھنڈا ان کا مزاج ہے اور ذرا سی چھینکے آ جاتی ہیں اور بہت ان کو پریشانی ہو جاتی ہے بلغمی مزاج ہے عجیب کنڈیشن ہو جاتی ہے بار بار پیشاب آتا ہے سردی میں گردے میں درد ہو جاتا ہے گردے میں پریشانی ہو جاتی ہے آساب میں پٹھوں میں کمزوری ہے ہاتھ پیر کپ کپ آتے ہیں اور بہت ہی ایک پڑھاپے کی کنڈیشن ہوتی ہے بارحال اللہ تعالیٰ صحت ہے اتا فرمائے سب کو تو میں دوستو یہ ایک ایسی ماجون جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ہے ماجون فلاسوہ جس کا لنک میں نے اس کو کلک کر کے جو آپ ایمیزون وغیرہ پر آسانی سے مل جاتا ہے میں نے آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ مہاں سے ایک یا دو ڈبا جیسا بھی آپ کو سہولت ہو آپ مہاں سے بائے کر سکتے ہیں بارحال اس کے کیا فائدے ہیں اور یہ کن لوگوں کو کھانا چاہیے میں اس پر ذرا وضاحت کر دوں کہ میرے دوستو یہ ماجون فلاسفہ یہ اصل تو بہت اچھی کمپنی ہمدرد کا ہے جو لنک میں نے دیا ہے وہ بھی میں نے ہمدرد ہی کا دیا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے بائے کرنے میں پریشانی نہ ہو چونکہ جو کمپنی عام طور پر جن دواؤں کا ریزلٹ ہے میں آپ کو وہی دوائے بتاتا ہوں ورنہ جو میں اپنے مریضوں کو یوس کروانے کی کوشش کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو بوڑھوں کے لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بوڑھے اسے کھاتے ہیں تو کئی بوڑھوں کا بارہا تجربہ ہے کہ ان کے گھٹنوں کا درد ان کے ہٹیوں کا درد ان کو جو بڑھاپے کی تکلیف ہے وہ دور ہو جاتی ہے دوستو اس کے اندر چلغوزہ مغز بادام اور میواجات جتنے ہیں وہ اور دوائیاں وہ سب اس کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی یہ سردی کے لیے اکسیر ایک تحفہ ہے اب بات کرتے ہیں اپنے جوان بائیوں کی جن کے اندر اپنے اندر بڑھاپا محسوس کرتے ہیں اپنے اندر امن کی اور جوش کی کمی محسوس کرتے ہیں اور ایک عجیب ان کی کمزوری ہے ان کا بی پی اگر لو رہتا ہے تو یہ بہترین دوا ہے ان کے لیے دوستو آج میں آپ کے لیے یہ ایک ایسا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو حکمت کا ایک راز ہے یقین جانیے کہ اگر آپ نے اس کا استعمال کیا تو آپ بہت فائد مند آپ محسوس کریں گے کیونکہ آدھا چمس سے تھوڑا کم اس کو وہ لوگ لیں جو شروع میں یعنی کہ اس کی خوراک جو ہے وہ پانچ گرام ہے پانچ گرام آپ اس کو ناشتے کے بعد لیں دودھ سے اور پانچ گرام اس کو لیں رات کو کھانا کھانے سے تھوڑا بعد میں اور اس کو دونوں دودھ سے یعنی اگر گائے کا دودھ مل جائے تو بہت ہی بہتر ہے ورنہ آپ بھینس کے دودھ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں یہ میں نے پانچ گرام اس کی خوراک بتائی ہے اتنی اس کی خوراک ہوتی ہے آپ جو بوڑے ہیں تھوڑا زیادہ لے سکتے ہیں لیکن پانچ گرام اس کو خوراک آپ دونوں ٹائم دے اور جتنے بھی ہمارے بوڑے حضرات ہیں یا جتنے بھی ہمارے جوان بھائی ہیں جن کو گٹنوں میں درد پٹھوں میں درد یا کہ کمر میں درد یا بار بار پیشاب آتا ہے ان کا پیشاب یہ ہے کہ ابھی ایک بار پیشاب کیا پھر دوبارہ چلے گئے پھر دوبارہ پیشاب کیا پھر چلے گئے تو ان کے لئے بہترین دوا ہے آپ ایک بار استعمال کر کے دیکھئے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ ایک بار اس کو منگوائیں ایمازون سے اور آپ اس کا استعمال کریں لگتار طور پر دو تین ڈبے منگوائ دیجئے تاکہ بار بار آپ کو منگوانے کی ضرورت بھی نہ پڑے آپ اکھٹے رکھے رہتے ہیں تو مسلسل آپ اس کو چالیس روز تک استعمال کرنا ہے چالیس دن ایک ہی اکمیاد ہوتی ہے حکمت میں میڈیکل سائنس میں آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ یہ گھر میں رکھا رہے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہے بعد میں بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے یہ دوا جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی اچھی ہوتی ہے اس میں کوئی ہر اچھی بات نہیں ہو پرحال ویڈیو کو آپ ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکس فور واشنگ